درخواست کرتا ہوں عزرت مولانا قاضی محمود الحسن صاحب دامت برکاتوں سے جو رکن ہیں آزاد کشمیر سے مجلس عاملہ کے تشریف لائیں اور قراردار بیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے صوبہ سندھ میں امتحانات میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے اعزاز میں مناقضہ اس تقریب باعنوان عظمت مدارس دینیہ و اسلام کا پیغام امن کانفرنس کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں چند قرارداد منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہیں آج تئیس مارچ یوم پاکستان ہے آج سے تقریباً ست ست سال قبل ہمارے اکابر نے ایک خواب دیکھا تھا اور جانو مال کی قربانیوں کے بعد پاکستان کے نام سے اسلامی مملکت مارز وجود میں آئی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد صف اول کے قائدین جلد رخصت ہو گئے اور ازاد وطن کے قیام سے جو توقعات وابستہ تھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا حکمرانوں کے نظریاتی ظوف اور اسلامی تعلیمات و قوانین سے انحراف کی نحوست ایسی غالب آئی کہ آج بد امنی بد عنوانی اور غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم سخت استراب اور عذیت میں مبتلا ہے ان حالات میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں بلا تاخیر اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور آئین میں درج خرارداد مقاصد اور دیگر اسلامی دفعات کی روشنی میں قانون سازی کر کے قانون پر عمل کو یقینی بنایا جائے نمبر دو دینی مدارس اور مساجد کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ ایک ہے ان مدارس اور مساجد کے نظام تعلیم و نصاب کی اساس وحی الہی پر ہے یہ دینی مدارس دارِ ارقم اور صفحہ کی مسائی جمیلہ کا تسلسل اور ان ہی درسگاہوں کی شاخیں ہیں ان مدارس نے ہر دور میں امن اخوت کی تعلیم دی ہے اور احترام انسانیت کے لیے کام کیا ہے ان مدارس کے خلاف اسلاحات کے نام سے ہر طرح کے منفی اخدمات کو یہ اجتماع مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ان دانشگاہوں اور رشتوں ہدایت کے مراکز کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا آپ حضرات کو اگر قرارداد ہاں میں سے ان قراردادوں سے اتفاق ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تاہیت کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درخواست کرتا ہوں جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے طالب علم شاہ فاد سے کہ وہ تشریف لائیں اور وفاق المدارس کا طرح نہ پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا بزرگوں نے بنایا بہت عمدہ ادارہ مدارس کے لئے ہے یہ ہم سب کا سہارا تعاون اہل حق کا سنو باہم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا خدا کی نیک بندوں نیک پودا لگایا یہ پھولے گا پھلے گا یہ اندازہ لگایا ابھی ایک باغ ہے جو ہرا ہر دم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا انشاءاللہ 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 جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا یہ شمس الحق فغانی کی کاوش کا نتیجہ یہ حضرت خیر محمد کی خواہش کا نتیجہ اثر محمود و یوسف کیوں پہ ہم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا یہ حضرت مفتی احمد کی عظمت کی نشانی ملی ہے میرٹھی سے ہمیں یہ کامرانی یہاں مختار صاحب کا سب کو غم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا یہاں مختار صاحب کا سب کو غم رہے گا چمکتا نور حق سے سلیم اللہ صاحب ہے رہبر اب ہمارے دعائیں ان سے لیتے ہے ساتھی سب ہمارے سلیم اللہ صاحب ہے رہبر اب ہمارے دعائیں ان سے لیتے ہے ساتھی سب ہمارے سلیم اچھا شگن ہے یہ گھر سالم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا ترقی اور چرچا ادھر ہوگا زیادہ امر ہوگا ادارہ اثر ہوگا زیادہ قاری حنیف صاحب اگر نازم رہے گا جہانِ علم و دانش یہاں قائم رہے گا انشاءاللہ 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 وفاق ایک نام ہے جو کھلا پیغام بھی ہے یہی آغاز بھی ہے یہی انجام بھی ہے یہ ظلمت کے مقابل مہو انجم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا یہ حق والوں کی اپنی بڑی تنبی تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء رئیس المحدثین صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتم العالیہ جو اپنی علالت زوف پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے میری درخواست ہے آپ کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں سب حضرات اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام دینی مدارس علماء پاکستان دعاک اللہ تشریف رکھئے ترانے کا باقی عصت سمات فرمائیں جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا یہ حق والوں کی اپنی بڑی تنظیم بھی ہے یہاں معیار بھی ہے یہاں تعلیم بھی ہے بلند سب پرچموں سے یہی پرچم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ کہہ دیجئے انشاءاللہ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا دعا گوہ فہد شاہ رہے سر سبز گلشن بڑی حسرت سے دیکھے اسے مایوس دشمن دعا گوہ فہد شاہ رہے سر سبز گلشن پھر ایوانوں میں غیروں کے اکماتم رہے گا پھر ایوانوں میں غیروں کے اکماتم رہے گا چمکتا نور حق سے صدا عالم رہے گا انشاءاللہ 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 درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا طلح رحمانی صاحب جو امام علیہ السنہ حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا رحمان اللہ کے سب زادے بھی ہیں وفا کے نمائندے بھی تشریف لائیں قرارداد پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی بل کو پارلمٹ میں موجود علماء اکرام دینی جماعتوں کی قیادت اور جید علماء اکرام کی مشاورت کے ساتھ مرتب کیا جائے اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اسلام انسانیت کی فلاح و عبدی کامیابی کا زامن ہے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا اسلام سے دور کبھی تعلق نہیں اس لئے یہ استعمال اسلام اور دینی مدارس کے خلاف مغرب کی خوشنودی کیلئے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر کے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بدامنی کے اسباب کا جائزہ لینے کیلئے سپریم کورٹ کے سینئر ججوں اور اکابر علماء پر مشتمل آلہ سطحی کمیشن قائم کیا جائے جو تین ماہ کے اندر جامعہ تجاویز اور سفارشات پیش کرے اور ان تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں راہ عمل متعین کیا جائے آپ حضرات کو یہ مطالبہ منظور ہے جزاکم اللہ تشریف لاتے ہیں جامعہ تررشید سے سید ادنان کا کخیل صاحب اور قرارداد پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اجتماع دینی مدارس میں اجنسیوں کی بیجا مداخلت اسادزہ اور طلبہ کو حراسہ کرنے اور عمومی طور پر علماء کرام اور طلبہ کے خلاف ٹارگٹ کیلنگ کی شدید مضمت کرتا ہے اور اس کے فوری صد باب کا مطالبہ کرتا ہے یہ عظیم اجتماع وفاقی شریع عدالت میں علوم شرعیہ کے ماہرین کا تقرر کرنے اور عدالت کے فیصلوں کو سپریم آتھارٹی دینے اور سود سمیت جاری کیے گئے دیگر فیصلوں پر عمل درامت کا طریقہ کار تیہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع امریکہ اور نیٹو کی افواج کی طرف سے افغانستان پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کرتا ہے اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے پاکستانی باشندگان کے ورسا کو دیعت ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ عظیم اشتماع پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص فاتح میں مساجد و مدارس کے انہدام اور نہتے شہریوں پر ڈرون حملوں کی شدید مضمت کرتا ہے اور تمام مدارس و مساجد کی اثر نو تعمیر کرنے اور جملہ نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع طالبان اور حکومت میں مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور مذاکرات کو با مقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پارلیمنٹ کی منظور شدہ قراردادوں اور قبائل کے جرگے میں تیہ شدہ امور کو پیش نظر رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے نیز مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے خواتین اور بچوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے علماء کرام مشایخ عظام طالبان علوم نبوت کا یعظیم الشان اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے حیائی فہاشی اوریانی اور بے حجابی کو ملکی قوانین اسلامی اقدار اور اخلاق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور اس کو مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش قرار دیتا ہے اور میڈیا کے لیے ضابط اخلاق مقرر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نیز یہ اجتماع اسلامی سربراہی کانفرنس سے مغربی ثقافت کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی طور پر محصر اقدامات کی سفارش کرتا ہے یہ تمام قراردادیں آپ کو منظور ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس کا ساتھ دیجئے جزاکم اب تقسیم انامات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور طلبہ اکرام جنہوں نے انامات لینے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں نام پکارے جاتے ہیں اور آگے تشریف لائیں اور اکابر کے مبارکاتوں سے انامات مصور بسم اللہ الرحمن الرحیم سن چودہ سو چھبیس ہجری سے چودہ سو چونتیس ہجری تک وفاق کی سطح پر دوم پوزیشن لینے والے طلبہ کے نام پکارے جا رہے ہیں عالی بنین میں سن چودہ سو چھبیس ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد زبیر بن مولانا شمس زہا جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم خالد اقبال بن گل ری خین جامعہ دار علوم کراچی متوسطہ بنین میں وفاق کی سطح پر پورے ملک میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم سجاد الرحمن بن حبیب الرحمن جامعہ الرشید کراچی دراسات دینیہ سال دوم میں محمد ارشد خوکر بن محمد اکرم جامعہ فاروق کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملک سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم شہزاد صدیقی بن عمران صدیقی جامعہ فاروق کراچی خاصہ بنین میں سن چودہ سو ستائیس ہجری میں ملک سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہے محمد اسماعیل بن گل رفیز خان جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم عدیل احمد خان بن وکیل احمد خان جامعہ فاروق کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین ملکی سطح دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم زیاول بن دلاور خان جامعہ فاروق کراچی عام بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد علیہ بن محمد بشیر جامعہ تر رشید کراچی دراسات دینیہ سال سوم میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم کا نام ہے فرقان احمد بن فرید احمد جامعہ العربی الہی کراچی علیہ بنین میں سن چودہ سو انتیس ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد شفیق الرحمن بن قاری محمد شفی جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی خاص بنین میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم سفی اللہ بن اسید اللہ جامعہ تراث الاسلام کراچی عامہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم عبید اللہ بن غلام محمد جامعہ رشید کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین ملکی میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم غزنفر حسین عالمیہ سال اول بنین میں سن چودہ سو تیس ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد خلیق بن عبد المجید جامعہ دار العلوم کراچی عالی بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم سید احسان اللہ آغا بن سید امین اللہ جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم عزیز احمد بن قدیم اللہ جامعہ دار علوم کراچی عام بنین ملکی میں سن چودہ سو تیس ہجری میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد جنید سلیم بن محمد سلیم خان جامعہ علوم اسلامی بن نور ٹاؤن کراچی دراست دینیہ سال دوم بنین محمد شاکر بن مختار احمد محمد الخلیل الاسلامی کراچی عالمی سال اول بنین محمد سن چودہ سو اکتیس ہجری میں وفاق کی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم فصیح الرحمن بن مولانا عطا الرحمن جامعہ العلوم الاسلامی بن نور ٹاؤن کراچی عالی بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم ارشد قمر بن شمس القمر جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم ازار احمد بن عنایت متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر سن چودہ سو اکتیس ہجری میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد علی بن عبد المطلب جامعہ دار العلوم کراچی دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم عبد الرحمن صدیقی بن عبد الحلیم صدیقی مرکز فحم الدین کراچی عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن چودہ سو بتیس ہجری میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد شاداب بن محمد عشرف جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی عالمیہ بنین میں ملکی سطح پر سن چودہ سو بتیس ہجری میں پوزیشن لینے والے طالب علم محمد ولید بن عبد الرحیم دار العلوم مظاہر العلوم حیدر آباد عالیہ بنین میں ملکی سطح پر سودہ سو بتیس ہجری میں پوزیشن لینے طالب علم اسلام وزیر بن بخت وزیر جامعہ فاروقی کراچی عام بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم عبد القیوم بن علی نواز جامعہ فاروقی کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد یاسین بن سلیمان حسین مرکز فحمد دین کراچی عالمی سال اول بنین میں سن چودہ سو تیس ہجری میں وفاق میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد وسیم اکرم بن محمد سلیم جامعہ دار العلوم کراچی عالی بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد عمر رفیق بن محمد رفیق جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی خاص طالب علم فضل الرحمن بن محمد عمر جامعہ دار العلوم سفہ کراچی دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم عارف رشید صدیقی بن محفوظ حق صدیقی جامعہ دار العلوم کراچی عالمی سال اول بنین میں سن چودہ سو چون میں وفاق میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد زہیب بن محمد یورنس جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی عالیہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے طالب علم محمد جنید سلیم بن محمد سلیم خان جامعہ علوم اسلام بن نور ٹاؤن کراچی علی رضا بن محمد شفیق جامعہ دار العلوم کراچی یہ وفاق المدارس کے تحت دوسری پوزیشن لینے طلب کے نام پکارے گئے ہیں اب ان طلب سے درخواست ہے جو بلکی سطح پر وفاق میں تیسری پوزیشن حاصل جنہوں نے کی ہے کہ وہ سٹیج کے بائیں جانب تشریف لے آئے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر سیفر ریمان صاحب سے جو صوبہ سندھ سے وفاق المدارس کے ناظم بھی ہیں تشریف لائیں اور قراردادیں پیش فرمائیں نحمد ہو انسلی علی رسول کریم آج کے عظیم الشان اجتماع میں پیش کی جانے والی قراردادوں میں بقیہ چند قراردادیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع پاکستان کی قدیم دینی درسگا اور جامعہ مسجد راجہ بازار راول پنڈی میں نہت طلبہ کی شہادت مسجد و مدرسہ کو جلانے اور تاجروں کے اموال لوٹنے اور جلانے اور تاجروں کے اموال لوٹنے اور جلانے کی شدید مضمت کرتا ہے اور ابھی تک مسجد کی تعمیر شروع نہ کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے یہ اجتماع حکومت پنجاب سے وعدہ کے مطابق فوری طور پر مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ عظیم شان اجتماع دینی مدارس کی اصنات کی بنیاد پر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں قواعد کے مطابق داخلے دینے میں رکاوٹ نہ ڈالنے نیس سترہ نومبر انیس سو بیاسی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شہادت العالمیہ کے تسلسل میں تحتانی اصنات کے لیے بھی فوری طور پر اتحاد تنظیمات کی مشاورت سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ عظیم شان اجتماع ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے باہمی اختلاف کو اپنے اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنے کو ضروری قرار دیتا ہے نیز حکومت اور مذہبی جماعتوں سے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی اپیل کرتا ہے یہ عظیم شان اجتماع مدارس کی ریجسٹریشن میں حائل مشکلات کو دور کرنے نیز مدارس کی ریجسٹریشن کی ہر سال تجدید کی شرط کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے گمشدہ شہریوں کی فوری برامدگی نیز ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ عظیم شان اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی دینی مدارس کے لیے گرہ قدر خدمات پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے آپ حضرات کو یہ قرار دادیں منظور ہیں تو ہاتھ کھڑا کر تاہید کریں عزاکم اللہ درخواست کرتا ہوں جامعہ مطلع علوم کوہٹا کے محتمیم حضرت مولانا حفظ حسین عمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بلوچستان اور اپنے ادارے کی نمائندگی فرماتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار فرمائے الحمد للہ الحمد للہ وحد والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم قابل احترام صدر وفاق المدارس العربی پاکستان حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دام برکاتہم سٹیج پر موجود وفاق المدارس عربی کے زعماء قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب علماء کرام طلباء اعظام میرے دوست و بزرگ و بھائیو آج باب الاسلام سندھ میں جہاں پہ محمد بن قاسم نے اسلام کی زیا پہلائی وفاق المدارس عربی کا یعظیم الشان اجتماع منقد ہو رہا ہے وہ سندھ جو شاہ بٹائی لال شعباد کرندر خانقہ امروٹ بیر شریف حال جوی شریف اور دیگر خانقاؤں سے مزین ہے ان سب کا تعلق ان ہی دینی مدارس اور خانقاؤں سے تھا جنہوں نے یہاں پر اسلام کی شمع جلائی آج تئیس مارچ ہے اور تئیس مارچ کو جو قرارداد پاس ہوئی جو ہمارے آئین کا حصہ ہے آج عجیب بات ہے کہ اہوان صدر میں ستا سٹھ اٹھا سٹھ سال کے بعد جو تقسیم انعامات ہو رہی ہے وہاں ایک عیسائی لڑکی ملالک کو تمغہ اور انعام دیا جا رہا ہے یہاں پر وارثان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں قائدین کرام ماضی کی طرح آج ایک بار پھر ہم مدارس لیگی نفاق کا شکار ہیں اور ماضی کی طرح حضرت مدنی پہ کی چھڑ اچان والے آج فرزندان مدنی اور تھانوی کو نشانہ بنا رہے ہیں وفاق المدارس ان حکمرانوں کے نفاق المدارس کے چیلنج کو قبول کر چکی ہے اور ہم میدان میں آ چکے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چراغ پونکوں سے بجایا نہیں جائے گا اور ہم اس کا برپور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کس لیے کہ یہاں پر سوئیت یونین اور اس سے پہلے انگریز اور اس کے بعد اب تازہ ترین امریکہ اور نیٹو کو چاروں شان چت گرانے والے وہ ہیں جو ان مدارس سے اور اس علماء حق کے کاروان سے شیخ الہند کے کاروان سے تعلق رکھتے تھے آج اپنے زخموں کو چھاٹنے والا امریکہ چند ڈالروں کے لیے مدارس کو نکیل ڈالنا چاہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میہ رواز شریف صاحب جب آپ کی دو تہائی اکثریت تھی جب چاروں صوبوں میں آپ کی حکومت تھی اور جب جنرل پرویز مشرف جس کو تم نے ایکسٹریشن دی تھی تمہیں ٹڈے مار کر جب اس نے اقتدار سے ہٹھایا کہاں تم نے پنا لی تم نے اللہ کے گھر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کے پنا لی جہاں اصحاب صفہ کا چبوترہ اس دور کا دار علوم تھا آج واپسی پر بھول گئے یاد رکھئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج اس صورتحال کے تحت بدار اس کے خلاف کوئی اخدام ہوگا تو یقینا علماء مدارس کے ساتھ ہیں مدارس کے پیچھے ہیں اور وفاق مدارس مدارس کے پیچھے ہے اور وفاق مدارس کے پیچھے جمیعت علماء اسلام ہے اور جمیعت علماء اسلام کے پیچھے عوام الناس ہیں اس لیے ہم برپور انداد میں اس کا مقابلہ کریں گے آج آئیے انصاف کا اگر کوئی رمق باقی ہے تو بتا دیا جائے کہ جناب ان مدارس سے دار علوم سے جامعہ بن نوریہ سے جامعہ خیر المدارس جامعہ قاسم علوم سے کون سادہ شدگرد پکڑا گیا ہے اور اگر آپ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق آپ کے اپنے اعتراف مطابق آپ کے اپنے میڈیا کے مطابق اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کی آدھرا شیخ اسامہ کا تھا اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا ہوا اسامہ جامعہ بن نوریہ کے قریب سے نہیں پکڑا گیا دار علوم کراچی کے قریب سے نہیں پکڑا گیا جامعہ خیر المدارس قاسم علوم سے نہیں پکڑا گیا جامعہ مطلع علوم سے نہیں پکڑا گیا اگر وہ پکڑا گیا آپ کے بقول کسی جامعہ معقول و منقول سے نہیں آپ کے جامعہ کاکول سے وہ برامد ہوا تو پھر آئیے پہلے ان اداروں کو بند کیجئے ان پہ قدغن لگائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن نہ چاہتے ہیں ہمیں یاد ہے ایک شخص نے مکہ لہرایا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں جس نے جامعہ حفظہ کے جو وفاق مدارس عربیہ کا ایک منسلک ملحق دارہ تھا اس میں بچے اور بچیوں کو انہوں نے جس صفاقہ انداد میں ان کا قتل عام کیا اور اس کے بعد آج وہ بند پڑا ہوا ہے لیکن جب وہ کرسی سے اترا تو فوج نے کہا کہ جناب یہ تو ایک فردی واحد کا مسئلہ تھا ہم کہتے ہیں کہ اگر آج اس فردی واحد کو فردی جلم کے آید کرنے کے لیے عدالت کے کٹھنے میں بلایا جاتا ہے تو پھر فوج اس پرویز مشرف کی حمایت کر کے اسے اپنے امراض قلب کے اسفتال میں چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے لیکن یہ کیا غداری ہے جزاک اللہ بھی آیا میرا تعلق بلوچستان سے ہے یہاں بھی استحصال کی بات نظر آ رہی تھی ہم ماشاءاللہ اس کراچی میں الطاف بھائی کے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر حکومت بات نہیں مانتی تو فوج کو غداری کرنی چاہیے بلکل سچ کہتے ہو کہ اگر حکومت فوج اگر آئین کو توڑتی ہے اور حکومت میں قبضہ کرتی ہے تو وہ غداری قرار پاتی ہے فرد جنم سے پہلے عدالت میں سمات سے پہلے الطاف نے فیصلہ دے دیا کہ پرویز مشرف نے آئین کو توڑا اور وہ غداری کا مرتقب ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت دیکھے گا کہ مشرف کی طرح سکندر مرزا کی طرح ایوب خان کی طرح زیاؤلہ کی طرح یہ حضرات بھی دوبارہ دال فین ہو جائیں گے ڈاستہ چھوڑ دیں گے اور بدار اس قائم دائم رہیں گے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین درجہ سابعہ کے طالب محمد اسحاق مدنی کو عربی خطاب کے لئے دعوت ہے محمد اسحاق مدنی سابعہ ازکی المحامد لخالق الارض والسماوات الذي انزل الكتاب قاطعا للتحديات اجمل الصلاة واكمل السلام على سید السادات وعلى آله وصحابته الذین كانوا اصحاب الكرامات اصحاب النبالة والفخامة والشرافة اساتزتي الكرام والجمال والكمال ضيوفنا المبجلین وایوها الكعتان المتغرد في هذه الحديقة الغناء وفي هذه الخميلة الحسناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امه الاسلام حينما تخيم على الامة الليالي الحوالك فانها بحاجة الى من يضيء لها المسالك وعندما تتقاضف سفينة المجتمع امواج من التيارات وطوفان من التحديات تمس الحاجة الى ربابين مهرة وامة مصلحين بررة يقودون دفتها الى بر الامان وشاطئ السلام اخوة الاسلام الصراع بين قوى الخير والشر سنة جارية وشرعة ماضية تؤكدها شواهد التاريخ وشهادات الواقع غير ان النهاية الحتمية تأكيدا لوعد الله الذي لا يتخلف وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل هي احقاق الحق وابطال الباطر ولو كره المجرمون فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ومن فضل الله ولطفه ورحمته بعباده أنهيها لهذه الأمة في كل زمان ومكان من يضيء لها معالب الدروب ومن يقارع بإذن الله عواتي الخطوب ويقاوم شدة الأمواج العاتية ويصارع قوة التيارات الغاشمة ومن يجدد لهذه الأمة أمر دينها ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أمة الإسلام وقد حمل لواء الدعوة بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صحابته الغر الميامين وتمر القرون وتتتابع السنون وتعيش أمة الإسلام في أوضاعها بين مد وجزر ولا يزال ولله الحمد والمنة في كل الأعصار والأمصار من هو قائم لله بحجته منافح عن دينه وملته واليوم ترسو سفينة الأمة على شاط عالمنا المعاصر حيث على طوفان الافتتان بالحضارة الغربية وتغى تيار الحياة المادية فانبهر كثير من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا بما عليه ظاهر القوم وأصيب كثير من أرباب الفكر والثقافة وحملة الأقلام ورجال الإعلام أصيبوا بالانهزامية الفكرية والخلقية والثقافية فأثروا على اللسان فأثروا على الرعاع وخدعوا الدهماء بزخر في القول وقشور التقدمية المزعومة والمدنية الزائفة وبعد سنوات من الصراع وبعد سنوات من الصراع بين الحضارة الإسلامية والمادية أيقن الناس بإفلاس الحضارة المادية وتعرت الشعارات الزائفة وأفلست النظرياء الجوفاء وشعر العالم لا سيما المنصفون بالحاجة إلى دين الحق يذهب النفوس ويزكي الضمائر ويزبط الأخلاق والسلوك ونمت ولله الحمد والمنة توجهات إسلامية عالمية ستعيد بإذن الله للأمة المفقودة من أمجادها والمشهودة من عزها والمعقودة من آمالها ومع هذه البشائر فإن هناك من يريد إستال الستار على عقولها ابنائي هذه الأمة لتتمكن خفافيش وأدعياء الحضارة من التسلل في ليل حالك لترغفع ألسنة لهيب المفتونين لحماية هذا العفن والدفاع عنه والدفاع عنه والدعوة إليه بدعاوى مذركشة وأقوال مزخرفة وألبسة فاتنة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب يركبون مطايا من المضات ويتزينون بأشكال من التعليقات في سماجة خلقية وسذاجة فكرية فكان لابد من كشف ستورها وإخراج معمورها وإماطة اللثام والعمل على إشعاع النور في الظلام تنويرا للخلائق وإضاحا للحقائق ويأباللہ إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ تحت جامعہ دعولم کراچی درجہ صابعہ کے طالب محمد اسحاق مدنی امتحانات وفاق کے انعامات اول دوم سوم انعامات تقسیم کیا جا چکے ہیں تیسرے مرحلے کے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے جن ناموں کا اعلان ہو وہ ترتیب سے آ کر اپنی کتابیں اور شیل وصول فرمائے مختلف جامعات ومدارس کے احساس اکرام یہ انعامات تقسیم فرمائیں گے بسم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا جا رہے جنہوں نے سن چودہ سو چھبیس ہجری سے چودہ سو چونتیس ہجری کے درمیان وفاق کی سطح پر پورے ملک میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سن چودہ سو چھبیس ہجری میں آلیہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے عبدالحق حقانی بن گدا محمد جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد اخلاق بن نور احمد جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد عباس بن محمد اسماعیل جامعہ دار العلوم کراچی عام بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم زیاء متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے بالے طالب علم سید عبد اللہ ماجد بن سید عبد عبد الماجد جامعہ دار العلوم کراچی متوسطہ بنین میں hormones تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ محمد فیصل بن مولانا رحمت اللہ جامعہ مدینہ العلوم کراچی دراسات دینیہ سال دوم میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد شکیل بن محمد صالحین معہد الخلیل الاسلامی کراچی دراسات دینیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد شعیب بن محمد یاکوب معہد الخلیل الاسلامی کراچی علیہ بنین میں سن چودہ سو ستائیس ہجری میں وفاق میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمہ محمد ولی اللہ بن حافظ حسین احمد جامع علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمہ محمد یوسف بن حاجی محمد انور جامع دار العلوم صفحہ کراچی دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں شہزاد صدیقی بن عمران صدیقی جامعہ فاروقیہ کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں فرقان احمد بن فرید احمد جامعہ عربیہ الہیہ کراچی عالیہ بنین میں سن چودہ سو اٹھائیس ہجری میں وفاق کے تحت ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبید الرحمن بن معین الدین جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں تاہر محمود بن حسن محمود جامعہ دار العلوم کراچی عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبدالود بن عبدالوحاب جامعہ ترشید کراچی متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر چودہ سو اٹھائیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم زہیر الدین بن عدینہ یاز مدرسہ علوم القرآن کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر چودہ سو انتیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم امیر غوظ خان بن منجور خان جامعہ دار العلوم کراچی عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اویس احمد بن حسین احمد جامعہ فاروقیہ کراچی عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ازار احمد بن عنایت اللہ جامعہ فاروقیہ کراچی دراست دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اسد بٹلا بن مسعود احمد بٹلا معہد الخلیل الاسلامی کراچی عالمیہ سال اول بنین میں چودہ سو تیس ہجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمے محمد ارسلان بن محمد حنیف جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی علیہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمے تاہر محمود بن حسن محمود جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین ملکی سطح پر چودہ سو تیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمہ ابراہیم بن عبداللہ جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں ملکی سطح پر وفاق میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمہ ابراہر حسین بن حاجی بہادر جامعہ فاروقیہ کراچی عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمہ حسنین معاویہ بن محمد اشرف جامعہ ادارہ معارف القرآن کراچی دراسات دینی اصال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم شکیل احمد بن فضل کریم ماہد الخلیل الاسلامی کراچی خاصہ بنین میں چودہ سو اکتیس اجری میں وفاق کے تحت ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علی رحمان بن زیاؤر رحمان جامعہ دار العلوم کراچی عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عمر صدیق بن زیارت شاہ جامعہ بن نوریہ کراچی میں ملکی سطح پر چودہ سو بتیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عزیر محمود بن مفتی عبد الحمید جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبد الرحمن بن نوشیر خان جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد جازیب محمد بن افتخار احمد جامعہ دار العلوم کراچی عامہ بنین ملکی میں چودہ سو بتیس اجری میں تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد احمد بن عبداللہ جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی متوسطہ بنین میں تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں مشتاق خان بن زاد علی خان جامعہ فاروقیہ کراچی دراسات دینیہ سال سوم میں چودہ سو بتیس اجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں طلحہ یوسف بن محمد یوسف مہد الخلیل اسلامی کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سعید زاہد بن زاہد حسین مہد العلوم الاسلامیہ کراچی دراسات دینیہ سال دوم بنین میں تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سعید زاہد بن زاہد حسین مہد العلوم اسلامیہ کراچی عالمیہ سال اول بنین میں چودہ سو تیتیس ہجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد ابو بکر بن محمد حنیف جامعہ دار العلوم کراچی علیہ بنین میں ملکی سطح پر چودہ سو تیتیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عامر منیر بن مریر احمد جامعہ فاروقیہ کراچی خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم امان اللہ بن صفدر خان جامعہ دارو العلوم کراچی خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم خاجہ انیق احمد بن خاجہ زلفقار علی جامعہ الرشید کراچی عامہ بنین میں چودہ سو تینتیس ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد طلح بن محمد عاصف دارو العلوم معاز بن جبل کراچی عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن چودہ سو چونتیس ہجری کے امتحان میں وفاق میں تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالبیل میں علی مللہ بن محمد نظیر جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی عالمیہ سال اول بنین میں تیسری پوزشن حاصل کرنے والے طالبیل میں محمد سائم لعیق بن لعیق احمد جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی علیہ بنین میں ملکی سطح پر چودہ سو چونتیس ہجری کے امتحان میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علمہ محمد اکمل بن مولوی جمال خان جامعہ دار العلوم کراچی خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالوحاب بن محمد سلطان جامعہ دار العلوم کراچی عامہ بنین میں چودہ سو چونتیس ہجری کے امتحان میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علمہ مشتاق خان بن زاد علی خان جامعہ فاروقیہ کراچی متوسط بنین میں ملکی سطح پر چودہ سو چونتی سجری میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبداللہ عابد بن مولوی محب الحق حنیف جامعہ دار العلوم کراچی دراسات دینیا سال سوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں مدنی اقبال بن محمد اقبال مہد الخلیلی الاسلامی کراچی تشریف لاتے ہیں جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کراچی کے استاذ وفاق المدارس کے مسئول حضرت مولانا حافظ امار خالد صاحب قرارداد پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اجتماع تبلیغی جماعت کے عظیم رہبر اور عالم اسلام میں دعوت دین کے سرخیل مولانا زبیر الحسن رحمہ اللہ کے سانعہ وفات پر صدمے کا اظہار کرتا ہے اور ان کی عظیم تبلیغی اصلاحی اور تعلیمی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کے سانعہ وفات کو ملی سانعہ قرار دیتا ہے اور حضرت والا کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے اس کے بعد یہ عظیم اجتماع حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمہ اللہ رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی دینی خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت اور ان کے عائزہ سے تعذیت اور مرہوم کے درجات کی بلندی کیلئے دعا مغفرت کرتا ہے وما علینا اللہ البلاب اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت اعلی سنت کے امیر پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد احمد ردیانوی صاحب دعمت برکاتم کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہہم واللہ متم نورہی ولو کرہا الكافرون صدق اللہ العلی العظیم صدر گرامی قدر وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا صلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج کے اوپر تشریف فرما مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر محترم مدارس عربیہ کے محسن اور وکیل حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب شیخ علیہ السلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر اکابرین ملک و ملت مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے وفاق المدارس کے زیر احتمام ہونے والی تحفظ مدارس عربیہ کانفرنس ملتان کے بعد آج آپ کا شہر کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا کرتا تھا آج تاریخییں اور ہر طرف موت کے سائے منبلاتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے باوجود آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساس اور کامیاب پروگرام کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو میں دل کی گہرائی سے مبارک بات کے ساتھ ساتھ حضیعہ تبریخ پیش کرتا ہوں مجھے اس بات کا حساس ہے گورمنٹ اگر آج مدارس عربیہ کے خلاف ان کی ازادی کو چھیننے کے لیے اور ان کے اوپر مختلف انداز میں قدقنے لگا کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مدارس عربیہ ختم ہو جائیں گے انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کراچی وہ شہر ہے جہاں کا کوئی دینی ادارہ ادارہ کے اشادزہ یہاں کے اداروں کے طلبائی کرام جنہوں نے پیدر پہ جام شہادت نوش نہ کیے ہوں تمام واقعات کے باوجود مدارس عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اگر دشمنوں کی گولیے اور بموں کے دماغے ان مدارس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر شکے انشاءاللہ العزیز گورمنٹ کی سادشیں اور مدارس عربیہ کے خلاب بنائی جانے والی مختلف قسم کی قانونی رکاوٹیں انشاءاللہ العزیز مدارس عربیہ کے رکاوٹیں پیدا نہیں کر شکیں گی انتہائی واجب الاحترام بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا جسے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج اس ملک میں مدارس عربیہ کے تحفظ کی بھیک مانگی جا رہی ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور میں آج کے دن کی مناسبت سے آج تیئیس مارچ جسے یوم پاکستان کہا جاتا ہے میں اس موقع کی مناسبت سے بھی یہ بات بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جس نظریہ کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا اس نظریہ کا حقیقی تحفظ اگر کسی نے کیا ہے وہ انہی مدارس عربیہ نے کیا ہے انہی مدارس عربیہ میں بیٹھ کر کے پڑھانے والے اشادزہ کرام اور یہاں پر تعلیم اصل کرنے والے طلبائے کرام وہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگوں نے ہمیشہ اس نظریہ کی مختلف انداز میں مخالفتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے اس نظریہ کے حقیقی وارث بھی اور اس نظریہ کا تحفظ کرنے والے بھی مدارس عربیہ ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جہاں اسلام کا تحفظ کریں گے مدارس عربیہ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے نظریہ کا تحفظ بھی یہی دینی مدارس کریں گے مدارس کے خلاف اقتدار پہ بیٹھنے والے ہمیشہ ساتھ سے کرتے ہیں اپنے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑی مدارس عربیہ کو سمجھ جاتا ہے ایک وقت میں شکندر مرزا نے یہ جملہ کہا تھا علماء کرام کو چندی کی کشتی میں بٹھا کر کے شمندر میں لجا کر کے اسے الٹا کر دیا جائے تاکہ مولویت ختم ہو جائے اور اسلام کا نام لینے والے نظریہ کا نام لینے والے دفن ہو جائیں اس وقت میں اس وقت کے مرد قلندر ان عبدارس عربیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ تعالی علی نے شکندر مرزا کو جواب میں کہا تھا شکندر مرزا تو نے مولویوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے وقت آئے گا تو نے علماء کے لیے چندی کی کشتی کے انتخاب کیا ہے وقت آئے گا تجھے لوہے کی کشتی بھی قبول نہیں کرے گی دنیا نے دیکھا تھا اس کا حشر کیا ہوا ابھی دیگر اقتدار پہ آنے والوں کا تذکرہ آپ کے شاملے ہو رہا تھا میں آج وفاق المدارس کے ذمہ داران سے معذرت کے ساتھ یہ بہت بھی ضرور کہنے چاہوں گا کہ جہاں مدارس عربیہ کے تحفظ اور ازادی کے لیے آپ حکمرانوں کے سامنے مطالبے کر رہے ہیں وہی پر کراچی شہر جس کا کوئی ادارہ میں نام لوں گا وقت لگے گا کراچی کا کوئی دینی ادارہ محفوظ نہیں رہا جہاں کے شیخ الحدیث جہاں کے اسادزہ جہاں کے طلباء اکرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے وہ قوتیں جو ان مدارس عربیہ کے خلاف گورنمنٹ سے حق کر کے ساتھ سے کر رہی ہے وفاق المدارس کو اس کے ہوپر بھی غور کرنا ہوگا میری جماعت جیسے وفاق المدارس مجھے معلوم ہے بیس لاکھ قلباء اکرام کی تعداد ہے جو وفاق المدارس سے ملہکہ مدارس میں تعلیم اصل کرنے والی ہے یہ تعداد ایک سمندر ہے جسے وفاق نے اس کے اردگرد بند بنا کر کے اسے گھیرے میں لیا ہوا ہے اگر گورنمنٹ نے مدارس کے خلاف مدارس کی ازادی کے خلاف فیصلے کرنے سے بات نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ بند ٹوٹ جائے اور جم بند ٹوٹا کرتے ہیں پھر سمندروں دریاؤں سے نکلنے والا پانی اپنا راستہ خود بنایا کرتا ہے جہاں سے گزرا کرتا ہے وہاں پر تباہی ہوا کرتی ہے اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے وفاق کے ذمہ داروں سے حضرات علماء کرام کا شکریہ دا کیا جائے میں اپنی جماعت کی طرف سے وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں مدارس کی ازادی کے لیے مدارس کے تحفظ کے لیے اور ملک میں اسلام کے عادلہ نہ نظام کے نفاظ کے لیے میری جماعت جو قربانیوں کی ایک تاریخ رکھنے والی جماعت ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی جہاں آپ آواز دیں گے آپ کی آواز کے ہو پر لبے کہتے ہوئے وفاق المدارس آواز دے گا ہم ان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ کے ساتھ میدان میں ہوں گے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے اسلام کے عادلہ نہ نظام کے نفاظ کے لیے جہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے باہر رہ کر کے ہمارا عملی تہاون ان کے بھی شاہد ہوگا اللہ تعالی میرا اور آپ کا حمیہ امتحانات وفاق کے ملکی طلبہ پوزیشن کا انعام حاصل کر چکے ہیں اب سبائی سطح پر سبائی سطح سندھ کی سطح پر پوزیشن کا اعلان کر جا رہا ہے وہ طلبہ اپنے انعامات حاصل کر لیں حضرات سازہ اکرام سے درخواست ہے کہ وہ انعامات تخصیم فرمائیں سن 1433 اور 1434 دو سالوں میں وفاق میں صوبائی سطح پر پوزیشن لینے والے جو جن طلبہ نے پہلی پوزیشن لیے ان کے نام پکارے جا رہے ہیں حسین احمد مدنی بن رضا علی جامعہ دار العلوم کراچی عبدالوحاب بن بخت منیر جامعہ دار العلوم کراچی محمد زہیب بن محمد یونس جامعہ علوم اسلامی بن نوری ٹاؤن کراچی حافظ زین الدین بن مولانا عبداللہ جامعہ دار العلوم کراچی محمد طلحہ دار العلوم معاز بن جبل کراچی فضل الرحمن جامعہ دار العلوم صفق کراچی عبدالمجید جامعہ دار العلوم کراچی محمد عمر رفیق جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی محمد زبیر جامعہ دار العلوم صفحہ کراچی مدسر شاہ جامعہ تر رشید کراچی سلمان خان جامعہ دار العلوم کراچی عبداللہ عابد جامعہ دار العلوم کراچی اب ان طلبہ کے نام پکارے جارے ہیں جنہوں نے صوبائی سطح پر وفاق میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابو عبیدہ بن شہاب الدین جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی محمد وسیم اکرم جامعہ دار العلوم کراچی محمد عمر رفیق جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی محمد یوسف ماہد الخلیل الاسلامی کراچی فضل حادی جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی رحمت اللہ جامعہ دار العلوم کراچی عبدالقادر جامعہ دار العلوم کراچی محمد زہیب جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی محمد جنید سلیم جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی عطا الرحمن جامعہ الرشید کراچی علی رضا جامعہ دار العلوم کراچی راشد الحق زاہد بن مولوی محب الحق حنیف جامعہ دار العلوم کراچی اور اب ان طلب کے نام بولے جارہے ہیں جنہوں نے سن 1433 اور 1434 ہجری میں وفاق کی صوبائی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کیے صفی اللہ جامعہ دار العلوم کراچی محمد ابوبکر جامعہ دار العلوم کراچی آمیر منیر جامعہ فاروقیہ کراچی امان اللہ جامعہ دار العلوم کراچی خاجہ انیق احمد جامعہ الرشید کراچی سید سناولہ آغا بن سید عزیز اللہ آغا جامعہ دار العلوم کراچی سید محمد ناصر جامعہ دار العلوم کراچی شہاب الدین جامعہ اشرف المدارس کراچی محمد سائم لیق جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی علیم اللہ جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی محمد اکمل جامعہ دار العلوم کراچی عبدالوحاب جامعہ دار العلوم کراچی مشتاق خان جامعہ فاروقیہ کراچی سعید الرحمن جامعہ دار العلوم مظاہر العلوم حیدر آباد اب تک ان طلبہ کے اعلان ہو چکے ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر وفاق میں تیسری دوسری اور پہلی پوزیشن حاصل کی اور صوبائی سطح پر وفاق کے امتحانات میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کیے درخواست گزار ہوں وفاق المدار سربیہ پاکستان کے ناظرم اعلیٰ حضرت مولانا کاری محمد حانیف جالندری صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم شاہ کانفرنس کا اعلامیہ پیش فرمائیں الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر احتمام مناقضہ عظمت مدارس دینیا اور پیغام امن کانفرنس کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک میں پھیلے ہوئے ہزارہ دینی مدارس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی علم دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و اصلاح کا نور پھیلایا اور علم و تحقیق کے شناور پیدا کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا اور آج کی اس کانفرنس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحان میں نمائع پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اسناد انعام دی گئی ہیں ان کو ان کے اساتذہ کرام کو والدین کو اور متعلقہ مدارس و جامعات کو یہ اجتماع مبارک بات پیش کرتا ہے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق مزید عطا فرمائیں آمین یہ عظیم الشان اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ان تمام کوششوں کو بنظر استحسان دیکھتا ہے جو وہ مدارس کی تنظیم ان کو موثر اور فعال بنانے اور ان کے دفاع کے سلسلے میں انجام دیتا رہا ہے دے رہا ہے یہ عظیم الشان اجتماع اس حقیقت کا اعادہ کرتا ہے کہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد یک سوئی کے ساتھ اسلامی علوم میں اختصاصی مہارت پیدا کرنا ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اسلام دشمن اناثر ہمیشہ ان مقاصد میں انہیں ناکام بنانے کے لیے ان کے خلاف مختلف قسم کے پراپیگنڈے کے ہتیار استعمال کرتے رہے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ عظیم الشان اجتماع آج 23 مارچ یعنی اس تاریخ میں منقد ہو رہا ہے جو ملک بھر میں یوم پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے اس موقع پر یہ عظیم الشان اجتماع اس حقیقت کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان کا استحکام اور اس میں امن و امان کا قیام اور اس کے اصل مقصد وجود یعنی نفاذ شریعت کو بروے کار لانا ملک عزیز کے ہر شہری کا بنیادی مطمئے نظر ہونا چاہیے اور دینی مدارس حسب سابق ان مقاصد کو بروے کار لانے کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے کیونکہ نفاذ اسلام ہی اس تحکام پاکستان کی زمانت ہے وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے موسم کی شدیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میں وفاق کا خادم ہونے کی حیثیت سے صدر وفاق اور تمام اراکین وفاق کی طرف سے شکر گدار ہوں اب یہاں تین اہم بیان ہونے جن میں ایک بیان قائد جمعیت حضرت محلنہ فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام حضرت محلنہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر جامعہ العلوم الاسلامیان لامہ بن نویٹون کراچی کے محتمیم حضرت محلنہ ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب مدد اللہم العالی انشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب جو اس وقت صدر وفاق دامت برکاتہم کے تشریف لے جانے کے بعد اس استعمال کی صدارت بھی فرما رہے ہیں وہ آخر میں صدارتی کلمات بھی فرمائیں گے اور اپنے دعا سے بھی ہم سب کو نوازیں گے اور ہم ان کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے اس کے بعد نماز زہر ہوگی ادان اور نماز زہر کے درمیان پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا ہم سب باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد کے پروگرام کا اعلان انشاءاللہ منتظمین حضرات کریں گے میں شکر گدار ہوں بالخصوط دار علوم کا اور تمام کراچی کے مدارس کا خاص طور پر سندھ کے مدارس کا جنہوں نے اس اجتماع کو کامیاب بنایا منظم رکھا بالخصوط حضر مولانا رشید اشرف صاحب اور ان کے تمام رفاقہ اپنے وفاق المدارس دفتر کے مرکزی ناظم مولانا عبد المجید چودری ریاض صاحب اور اپنے حراقی نے عاملہ سندھ کے ناظم مولانا ڈاکٹر صحف الرحمن حضر مولانا امداد اللہ صاحب مولانا حق نواز صاحب اور اسی طرح مولانا محمد عدیس کنگیارو صاحب جتنے بھی عراقین اور مسئولین ان سب کا شکر گدار ہوں اور آپ سب کا کہ آپ نے بڑے نظم و ضبط اور سکون کے ساتھ آپ نے بڑے اتمینان کے ساتھ اپنے قائدین اور رکابر کے بیانات سنیں اب میں درخواست کر رہا ہوں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور آج کے انوان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا نے ہمیشہ دینی مدارس کا مقدمہ لڑا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی وفاق المدارس ہم سب کا ادارہ ہیں اور وفاق المدارسی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو مسئلہ کے آل سنت والجماعت علماء دیوبن سے وابستہ تمام مدارس کا جماعتوں تنظیموں کا الحمدللہ وہ نمائندہ ادارہ ہے جس کے چھت کے نیچے ہم سب جمع ہوتے ہیں ملک و ملت کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ الحمدللہ مسلمانان پاکستان اور عالم کی رہنمائی کرتے ہیں ہم نے اس سلسلے کا آغاز جو بنیادی طور پر دینی مدارس کی خدمات کو اجاگر کرنے اور اپنے طلبہ کے اور مدارس کے انعامات کی تقسیم اور تعلیمی شوق پیدا کرنے کے لئے تھا اس کا آغاز ہم نے بیس مارچ کو کلہ کونہ قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان میں ایک عظیم الشان اجتماع سے کیا اور الحمدللہ آج کا یہ اجتماع بھی کمن کیفن ظاہرن باطنن ایک نمائندہ اجتماع ہے اور اس نے اس سفر کو آگے بڑھایا اس کی رونک اور پیغام کو اور زیادہ بہتر اندان میں عام کیا الحمدللہ پوری دنیا میں اس پیغام کو اس وقت میں نیٹ کے دریے بھی سنا جا رہا ہے اور لاکھوں کروڑا مسلمان اس وقت میں آپ کے ساتھ اس پیش پروگرام میں شریک ہیں میں شکر گدار ہوں اپنے ان تمام رفقہ کا جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ یہ دینی مدارس کی عظمت خدمات تحفظ اسلام کے پیغام امن کو عام کرنے کا جو سلسلہ وفاق المدارس نے بیس مارس سے شروع کیا آج تئیس مارس کو جامعہ دعلم کراچی میں یہ روپرور اجتماع ہے اور انشاءاللہ پچیس مارس کو جامعہ امدادیہ سریاب کالونی کوٹہ کے اندر یہ اجتماع مرقد ہو رہا ہے اور ستائیس مارس کو جامعہ عثمانیہ پشاور میں یہ اجتماع مرقد ہو رہا ہے اکتیس مارس کو مدفر آباد آزاد کشمیر میں اجتماع مرقد ہو رہا ہے اور اکیس اپریل کو انشاءاللہ ملکی بلکہ عالمی سطح کا اجتماع اسلام آباد کنونشن سنٹر میں ہوگا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام اجتماعات کی کامیابی مقاسد حسنہ میں کامیابی اور اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے آپ دعا فرمائیے یہاں مجمع میں پنڈال اور اسٹیج میں ایسی بہت سی علمی شخصیات موجود ہیں جن کا ہم چاہتے تھے کہ ان کا بھی بیان ہوتا مگر وقت کی کمی اور تنگی کی وجہ سے ہم مادرت خواہ ہیں بہت سے حضرات یہاں تشریف لائے مولانا سمیولک صاحب ملتان کے اجتماع میں شریک ہوئے میں نے اس اجتماع کے لیے بھی ان کو دعوت دی تھی مگر انہوں نے اپنی آج کل کی معروضی مصروفیات کے بنا پر یہاں آنے سے مادرت کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اسی طرح باقی حضرات کو بھی سب کو ہم نے دعوت دی تھی میں ایک بار پھر آپ کا شکر گدار ہوں دینی مدارس کا پیغام محبت کا پیغام امن کا پیغام اور استحقام پاکستان کا پیغام اتحاد کا پیغام اتفاق کا پیغام قرآن و سنت کے علوم کو عام کرنے اور فروغ کا پیغام ہے یہی مقصد ہے تاکہ دینی علوم جو ہے یہ ہمارے نصاب و نظام تعلیم کا حصہ بنے